اسلام علیکم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ پروموشن سٹریٹیجی کے بارے میں لیکچرز ریکارڈ کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے انٹرنیشنل کریٹ کے مختلف کونسپس اور ٹرم کے بارے میں ڈیٹیل سے تفصیل کے ساتھ مختلف ویڈیوز بنائی ہے جو ہم نے اپنی یوٹیوب چینل پر اور فیس بک چینل پر اپلوڈ کی ہے آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھیں آج سے ہم مارکٹنگ کے بارے میں کچھ ویڈیوز ریکارڈ کر رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ بزنس میں یعنی تجارت میں جو مارکٹنگ ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹکنیک ہے کیونکہ مارکٹنگ کے ذریعے ہم اپنے جو انٹ کنزیومر ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ ہے کیا اس کی ڈسکرپشن کیا ہے اس کی کنزیومر کی یہ یوٹیلیٹی کیا ہے تو اسی طرح ہم اپنے پروڈکٹ کے لیے ڈیمانڈ جنریٹ کرتے ہیں اور ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا پروڈکٹ سیل کر سکے اور اپنے پروفٹ کو مکسمائز کر سکے تو مارکٹنگ کی مختلف ٹکنیک سے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ٹکنیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکزیبیشن تو ہماری آج کی جو لیکچر ہے وہ ایکزیبیشن کے بارے میں ہیں ایکزیبیشن ہے کیا ایکزیبیشن بیسیکلی ایک ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے پروڈکٹ کو ڈسپلی کرتے ہیں شوکیس کرتے ہیں اور اس میں ہم جو پوٹینشل کسٹومر ہیں کنزیومر ہیں تو ان کو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ کی ڈسکرپشن کیا ہے اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے اور کنزیومر کو وہ چیزیں کیوں خریدنی چاہیے تو اسی طرح ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے پروڈکٹ کیلئے مقامی سطح پر یعنی ڈومیسٹیکلی اور بین الاقوامی سطح پر یعنی انٹرنیشنلی ایک ڈیمانڈ جنریٹ کر سکے اور زیادہ سے زیادہ اپنے پروڈکٹ کو سیل کر سکے ایکزیبیشن کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس ایکزیبیشن بزنس ٹو بزنس ایکزیبیشن مانو فکچرر اورگنائز کرتا ہے جس میں مانو فکچرر اپنے پروڈکٹ کو ڈسپلی کرتا ہے لیکن اس میں وہ انوائیڈ کرتا ہے صرف ہالسیلر کو اور پھر وہ ہالسیلر کو بتاتا ہے کہ یہ پروڈکٹ ہے کیا اس کی یوٹیلیٹی کیا ہے اور پھر ہالسیلر اپنے جو انٹ کنزیومر ہیں ان کے فریفرنسز کے مطابق ان اشیاء کیلئے ڈیمانڈ پلیس کرتا ہے یعنی وہ چیزیں وہ خریدتا ہے اور پھر ہالسیلر یا ریٹیلر کی ترو یا ڈیریکلی ٹو دا انٹ کنزیومر ان چیزوں کو پھر ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے جبکہ ایکزیبیشن کی جو دوسری قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں بزنس ٹو کنزیومر ایکزیبیشن اس طرح کی ایکزیبیشن جو مانو فکچرر ہے پروڈکٹ جو مانو فکچر کرتے ہیں تیار کرتے ہیں وہ ارینج کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے پروڈکٹ کو ڈسپلی کرتے ہیں شوکیس کرتے ہیں اور اس میں وہ ہالسیلر ریٹیلر اور انٹ کنزیومر سب کو انوائیٹ کرتا ہے اور پھر ہالسیلر ریٹیلر اور انٹ کنزیومر جو ہے ڈیریکلی اپنا ڈیمانڈ پلیس کر سکتے ہیں ایون ایکزیبیشن میں بھی وہ پلیس کرتے ہیں اگر ان کو وہ چیزیں پسند آئیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایکزیبیشن کے جتنے زیادہ فوائد ہیں اتنا ہی یہ ایک پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ پروسس ہے تو ایکزیبیشن ارینج کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ گائیڈ لائنز دے رہا ہوں آپ اگر ان گائیڈ لائنز پر عمل کریں گے تو آپ کا ہر ایکزیبیشن سکسیسفل ہوگا اور انشاءاللہ اس کی طرح پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ اپنے پروڈکٹ کے لیے سفیشن ڈیمانڈ جنریٹ کر سکے سب سے پہلے تو آپ ایکزیبیشن کے لیے ایک سوٹیبل ڈیٹ ٹائم اور ویلیو کا انتخاب کریں یعنی ہمیں ہر ایکزیبیشن ہر پروڈکٹ کے متعلق ایکزیبیشن اس وقت میں کرنا چاہیے جس وقت اس پروڈکٹ کے لیے جو پوٹینشل ڈیمانڈ ہو وہ موجود ہو فور ایکزامپل اگر ہم لیڈر جیکٹ اور سویٹر کے بارے میں کوئی ایکزیبیشن کرنا چاہتے تو یہ ایکزیبیشن سردیوں کے موسم کے اپتدا میں کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ ہم گرمیوں میں کریں کیونکہ اسی صورت میں پھر ہم اپنے لیڈر جیکٹ اور سویٹر کے لیے کوئی ڈیمانڈ جنریٹ نہیں کر سکیں گے اور اسی طرح ہمارے وسائل کا زیاہ ہوگا اس کے علاوہ جو ایکزیبیشن ہیں یہ چونکہ ایک implicated process ہے اور اس پہ کافی زیادہ خرچہ آتا ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس کے لیے کوئی sponsor دونڈے اور sponsor چاہے ملے یا نہ ملے تو دونوں صورتوں میں آپ پھر مطلب یہ کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو time ہی جو tender ہے وہ float کرنا چاہیے for various activities and for various things مثلا آپ کو pavilion کی designing کے لیے pavilion کی construction کے لیے پھر audio visual اور catering اور printing اور security وغیرہ ان سب کے لیے time پہ tender float کرنا چاہیے تاکہ آپ کو best competitor price فچ ہو جائے آ جائے حاصل ہو جائے یہ time پہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ exhibition آپ جس جگہ پہ کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ wall space بہت وسیع ہو اس میں مطلب car کی entry اور exit point ہو اس کے علاوہ وہاں پہ ایک proper car parking space available ہو خواتین اور مرد دونوں کیلئے الگ الگ prayer place ہو نماز پرنی کی جگہ ہو washrooms ہو الگ الگ خواتین اور مرد دونوں کیلئے اس کے علاوہ اس میں اگر کوئی miniature movie theater gaming zone وغیرہ ہو تو یہ بھی بہتر رہے گا اس کے علاوہ fast food restaurant اور cafe وغیرہ بھی اس میں ہونا چاہیے چونکہ یہ جو exhibition ہے یہ ایک complicated process ہے اور یہ ایک بہت بڑا event ہوتا ہے اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ کسی event organizer کی services لے اس کے لیے وہ آپ کو تھوڑا سا charge کرے گا لیکن وہ ان کو اس میں کافی تجربہ ہوتا ہے اور وہ مطلب آپ کی لیے یہ exhibition بہترین طریقے سے arrange کر سکتا ہے لیکن کسی بھی event organizer کی services لینے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس جو human resources ہیں یعنی انسانی وسائل ان کے پاس جو staff ہے وہ well trained ہو اس کے علاوہ ان کے پاس sufficient financial resources available ہو اور ان کے پاس اس طرح کی event organize کرنے کا ایک وسیع تجربہ موجود ہو ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے اس کے علاوہ جب آپ exhibition میں pavilion کو design کریں گے تو اس میں بھی اس بات کا خاص کیال رکھنا چاہیے کہ جو visitor ہے ان کے لیے entry اور exit point convenient ہو مناسب ہو اس کے علاوہ وہاں پہ ایک meeting space ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی visitor کو آپ کی کوئی چیز پسند آ جائے اور وہ آپ کے ساتھ negotiate کرنا چاہے تو مطلب آپ ان کو بیٹا سکے اس کے علاوہ powerpoint presentation کی بھی facility ہونی چاہیے تاکہ اگر وہ مطلب product کے بارے میں جو آپ display کر رہے ہیں مزید information لینا چاہے تو اس کے بارے میں آپ ان کو presentation کی through detail information دے اور آپ چھوٹے چھوٹے تحفی بھی رکھیں تاکہ جو visitors آئے آپ کے ساتھ meeting کریں آپ ان کو چھوٹے چھوٹے تحفی بھی دے دیں اس کے علاوہ آپ کی جو pavilion کی جو designing ہونی چاہیے وہ attractive ہونی چاہیے اور یہ پیناflexes اور brochure کے ساتھ مطلب یہ کہ اس کو decorate کرنا چاہیے آپ کے پاس visiting cards بھی ہونے چاہیے تاکہ پھر آپ ان کو form visiting card دے سکے for future contacts اس کے علاوہ جو آپ جو staff hire کریں گے for the career تو وہ staff جو ہے وہ properly dress ہونا چاہیے وہ fluent ہونا چاہیے کچھ اخلاق ہونا چاہیے ان کے communication skills اچھے ہونے چاہیے اور young اور energetic staff ہونا چاہیے exhibition arrange کرنے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائے کہ آپ اپنا product display کر رہے at an exhibition اور اس مقصد کیلئے آپ مختلف tools use کر سکتے ہیں for example آپ جو wholesaler retailer اور جو potential customers ان کو through email through calls through direct invitation اور مختلف sources سے آپ ان کو invite کر سکتے تاکہ وہ ان exhibition میں شرکت کر سکے اور آپ کے product کو دیکھ سکے عام طور پر جو business to business exhibition ہوتے ہیں تو اس میں تو صرف جو آپ نے wholesaler کے ساتھ contact کرنا ہوتا ہے تو آپ email اور phone call کی ذریعے بھی کر سکتے لیکن جب آپ business to consumer exhibition arrange کرنا چاہتے تو چونکہ یہ پھر ایک بہت بڑا event ہوتا ہے اور آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو retailer اور انٹ کنزیومر ہے وہ بھی آئے جائے تو اس کے لئے پھر یہ ضروری ہے کہ آپ through social media print media اور mainstream media کی through اس کی white publicity کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کر سکے تو امید ہے آپ exhibition کے بارے میں تھوڑا بہت جان گئے ہوں گے thank you very much